نیکی کے بعد ایک سرشاری کی کیفیت محسوس ہوتی ہے اور پھر وہ سرشاری شکر لاتی ہے تقبر نہیں لاتی ہے حضور الہسلام سے پوچھا گیا تو آقا کریم نے فرمایا جب گناہ تجھے پریشان کر دے اور نیکی تجھے خوش کر دے تو تو مومن ہے تو گناہ جب پریشان کرے تو پھر انسان کا روح سخن توبہ کی طرف بڑھ جائے اور نیکی سے جب مسررت ہو تو پھر انسان کا مزاج شکرانے کی طرف چلا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے نیکی کرو کل بھی مسررت ہو خوشی ہو نیکی کر کے اور پھر وہ خوشی شکر کے سانچے میں ڈال جائے مالک تیرا گرم کہ تُو نے مجھے توفیق عطا جی اس مسررت سے تکبر پیدا نہ ہو اس سے رعونت پیدا نہ ہو اس سے ریا پیدا نہ ہو اس مسررت سے جو ہے وہ لوگوں کو حقیر جانا جائے کہ انہوں نے یہ نیکی نہیں کی اور میں نے کی ہے اس سے اجب پیدا نہ ہو کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں تو یہ بیماریاں اس سے پیدا نہ ہو بلکہ اس سے شکرانہ پیدا ہو مزید توفیق کی طلب بارگاہ عزدی میں کرے تو سمجھ لے کہ میری نیکی قبول بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں میں اس نیکی کی وجہ سے قربت کے نور سے مالا مال ہوا اور دوسری طرف جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کے نتیجے کے اندر شرمندگی کا احساس ضمیر پر بوجھ طبیعت پر بوجھ اور بہت جل توبہ سے اس گناہ کی تلافی کی صورت اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے اسی کا حق غصب کیا ہے تو پھر فوری طور پر اس سے معافی کی صورت یا اس کا حق دے کر کے اس کی تلافی کی صورت اختیار کی جائے لیکن گناہ کرنے کے بعد اگر وہ کسی حقوق العباد سے متعلق ہے تو بندہ کوئی تلافی نہیں کرتا حقوق اللہ سے تعلق ہے تو کوئی توبہ نہیں کرتا تو پھر اگر وہ کہے مجھے بوجھ لگتا ہے تو وہ بوجھ نہیں ہے جو شریعت کا مطلوق ہے وہ بوجھ ہے ہی نہیں اگر بوجھ ہوتا تو اس کو اتارنے کی کوشش کرتا اسی طرح جو نیکی رعونت پیدا کر دے جو نیکی تقبر پیدا کر دے جو نیکی مغرور بنا دے لوگوں کو حقیر جاننے کا مزاج پیدا کر دے تو اس نیکی سے وہ گناہ بہتر ہے جو شرمندگی کا احساس پیدا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ توفیق طلب گئے اور یہ سب انسانی قلب کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں جب قلب خاشے ہوگا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور اللہ اس کو خیر کے طرح پھیر دے گا تو پھر خیر ہی پھوٹتی چلی جائیں گی لیکن اگر قلب نہیں ایسا ہوگا تو پھر زندگی زندگی کا وہ حقیقی نور ہی نہیں پاسے ہماری محبت کا جو مرکز ہے وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو پھر جو بھی ان سے جڑا ہوا ہوگا ہم ان سے محبت کریں وہ اہلِ بیعتِ نبوت ہوں گے یا وہ صحابِ رسول ہوں گے تو ہماری محبت کا میار ذاتِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ان سے جڑی ہوئی ہر چیز ہمیں محبوب ہو جائے گی اور یہ تو ہر محبت کا ذابطہ ہے عربی کا ایک ذابطہ ہے کہ ہر وہ شئے جو محبوب سے منصوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہو جس چیز کو محبوب سے نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی اچھی لگتی ہے رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہے تو کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو مجنو بولا یہ کتہ کبھی کبھی میرے یار کے کوچے سے گزرتا ہے اس لیے اس قابل ہے کہ اس کے قدم چومے جائیں جو کتہ کوچہ محبوب سے گزرے عارضی نسبت ہو مستقل نسبت نہیں ہے وہ تو اس قابل ہو کہ اس کے پاؤں چومے جائیں پھر پوچھائے حبیب کا اپنا عالم کیا ہوگا یہ قابل نے کہا تھا خاکِ تیبہ عزد و عالم خوش ترست آن خنک شہرے کے آن جا دل برست ہمیں تیبہ کی مٹی شہرِ مدینہ کی خاک دو جہاں سے بہتر لگتی ہے اس لیے کہ وہاں محبوب جو رہے تو وہ دھرتی بھی اچھی لگتی ہے وہ خاک بھی اچھی لگتی ہے حضور جب تبوک سے واپس آئے تو یہ ایک لمبا سفر تھا اور کافی وقت بھی اس غزوے میں حضور کو لگ گیا تو اہلِ مدینہ تو اداس ہو گئے ایک مدت کے بعد حضور کی زیارت ہونے والی تھی اور حضور علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو یہ بیتاب ہو کر باہر نکل کر حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے گئے اور جو ہی یہ استقبال کے لیے مدینہ المنورہ سے باہر نکلے اور ادھر سے وہ لوگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو ہوا کا رخ ادھر تھا ادھر سے تبوک والے آ رہے تھے مدینہ المنورہ سے اڑتی ہوئی ہوا اور وہ اڑاتی ہوئی گرد اس سمت لے جا رہی تھی تو جو تبوک سے سواریوں پر بیٹھے آ رہے تھے تو انہوں نے کچھ صحابہ نے اپنی جو اپنی اماموں کے عذبے تھے یا شملے تھے ان کو اپنی ناک کے اوپر یوں رکھ لیا اس گرد سے بچنے کے لیے تو حضور بھی سواری پر تھے تو کچھ صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی پگڑیوں کے عذبے اپنی ناک کے اوپر چڑھا لیے تاکہ اس اڑنے والی گرد سے بچا جا سکے یہ انسانی طبع ہے تو آقا کریم نے پلٹ کر کے دیکھا اور صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ یہ عذبے پیچھے ہٹا لو یہ جو گرد اٹھ کے شہر مدینہ سے آ رہی ہے اس مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہو اور حضور علیہ السلام جب شہر مدینہ کی طرف آتے تو سواری کو تیز کر لیتے تاکہ یہ شوق تھا حضور علیہ السلام کا اس شہر میں تو جس شہر میں محبوب ہو تو محبین کے لیے وہ شہر بھی محبوب ہوتا ہے اس کی گلیاں میں محبوب ہوتی ہیں تو کہا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جس سے بھی محبت کی جائے اللہ اس کے رسول کے لیے کی جائے اور جس سے بھی نفرت کی جائے اس سے اللہ اس کے رسول کے لیے کی جائے خلق السماوات والارض بالحق زمینوں کو اور آسمانوں کو اس نے حق کے ساتھ تخلیق اس کے کئی معنی علماء تفسیر رویہ نے فرما ایک معنی یہ ہے حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے تاکہ تم زمین کو دے کر آسمان کو دے کہ اللہ کو پہچا یہ حقیقت کی سچائی کی دلیل ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَا سُوَّرَكُمْ اور اس نے تمہیں کتنی سونی شکل دی یار جس نے اتنی سونی شکل دی ہے اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں چمکتے ہوئے مہتابوں کی طرح کوشادہ پیشانی دی ہے معافی الزمیر کو بیان کرنے کے لیے خوبصورت زبان دی ہے تمہیں دھڑکتا ہوا بیتاب دل دیا ہے تمہیں سوچنے والا دماغ دیا ہے تجھے توانائیاں بخشیں کیسی پیاری صورت تمہیں دی لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ احسن تقویم میں تجھ کو پیدا کیا وَإِلَيْهِ الْمَسِیرِ اور تُنہیں پلٹ کے بھی اسی کے پاس اب اگر فہم، ادراک، سمجھ انسان کے پاس ہو تو اللہ کی بارگاہ سے وہ فرار اختیار ہی نہیں کر سکتا آیا بھی ادھر سے ہے، جانا بھی ادھر ہی اور فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں سورہ الرحمن کے اندر ارشاد فرمایا ہے جنہوں انس اللہ کی زمین سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دیکھاؤ جب ہوئی اسی کے دائرہ اقتدار کے اندر اور پلٹ کے بھی تم نے اسی کے پاس جانا ہے کی آگ سن لوگ یاکوب تینوں جنہوں ٹرپیوں سر مو کج کے جانا تو اسی کے پاس ہی ہے پھر جو کفر میں مو لپیٹ لپیٹ کے جاتا پھرے گا اچھا نہیں ہے کھلے مو آجا پھر جو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے پہلے ہی چل کے آجا جانا تو ہے چھٹکارہ نہیں ہے اللہ اکبر شیخ صادی نے کیا خوب بات کہی کہ خیر کنے فلان و غنیمت شمار عمر زان کے بیشتر بانگ برائیت کے فلان امان نیکی کر لے اور اس عمر کو غنیمت سمجھ لے اس سے پہلے کے آواز آئے کہ بھئی فلان بھی چلا گیا زان کے بیشتر بانگ برائیت فلان امان اس سے قبل کے آواز آئے کہ فلان بھی رخصت ہو گیا حضرات ایک زوری اعلان سنیے فلان شخص فلان کا بیٹا فلان کا بھائی قضاء الہی سے انتقال کر گیا یہ آواز جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے کانوں سے سن رہے ہیں اور یہ آواز ہماری بھی لوگوں نے سننی ہے بانگ برائیت کے فلان نہ مان فلان بھی چلا گیا یہ آواز تو آ کے رہے نہیں تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے ہمیں اپنی زندگی کو خود بہتر کرنا پڑے گا ہمیں اپنی زندگی کو